اسلام علیکم زیشان اکرم آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہے اور آج آپ لوگوں کے سامنے جو کانسننٹس کا چارٹ ہے وہ میں ایکسپلین کرنے لگا ہوں بہت سارے سٹوڈنٹس نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی تینکیو ویری مچ جتنے بھی لوگ اس معاملے میں فیڈبیک دیتے ہیں جب آپ لوگ کانسننٹس کا چارٹ پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو تین چیزیں جو ہیں وہ اپنے دماغ میں رکھنی ہیں کہ اس چارٹ کو سمجھتے ہوئے آپ تین چیزوں کا خیار رکھیں گے اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کو ازبر یاد کرنے کا اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے اور پھر یاد کر کے اگزام میں لکھنے کا طریقہ بھی سمجھاؤں گا دیکھیں تین چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں ایک کہ یہ ساؤنڈ مینر آف آرٹیکلیشن میں کس لائن میں آتا ہے یہ آپ کے مینر آف آرٹیکلیشن ہے اور ایک کہ پلیسز آف آرٹیکلیشن کے کس کولم میں آتا ہے اور تیسری چیز کی کیا وہ وائسلس ہے یا پھر وائسٹ ہے جو مائنس لگا ہوا ہے وی کے ساتھ یہ وائسلس کی لائن ہوتی ہے اور جو پلس لگا ہوا ہے یہ وائسٹ کی لائن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک ساؤنڈ جو ہے اس کی تین چیزیں آپ کو دیکھنا ہوں گی تو ہم آغاز کرتے ہیں یہاں سے سب سے پہلے جو ہمارے سامنے بائی لیبیل کا کالم ہے اور سٹاپس یا جن کو ہم پلوسیبز کہتے ہیں اور مینرز آف آرٹیکلیشن کے اوپر ویسے تو میرے چپٹر میں موجود ہے باٹیس کے اوپر میں ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں انشاءاللہ جلد آپ لوگوں کے سامنے آئے گی اور پلیس آف آرٹیکلیشن جو ہے وہ کانسننٹس کے نام سے میں نے دی ہوئی ہے تو میں یہاں پہ اس کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور یہاں پہ کارنر میں بھی آپ کو شو ہو جائے گی تو جناب سب سے پہلا جو ہمارا کالم ہے وہ شو کر رہا ہے ان تمام ساؤنڈس کو جن کو آپ پلیس آف آرٹیکلیشن میں بائی لیبیل کے اندر کٹیگری کرتے ہیں یہ جتنے آپ کو ب ساؤنڈ م ساؤنڈ این و ساؤنڈ یہ اوپر ٹو لکھا ہوئے اس کو اگنور کر دیں تو یہ سارے کے سارے جو ساؤنڈس اس کالم میں ہیں یہ بائی لیبیل ہیں ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح یہ جتنے ساؤنڈس اس کالم میں ہیں ان کو ہم لوگ لیبیو ڈینٹل کی کٹیگری کے اندر شامل کریں گے تو یہ تو آپ کے کالم ہوا تو جب ہم ان ساؤنڈس کو روز کے اندر دیکھنا چاہیں تو ہمیں یہ سارے کے سارے یہاں پہ ملیں گے سٹاپس جن کو ہم پلاؤسف کہتے ہیں یعنی یہ تنے پھا بھا تھا دھا کھا گا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے اس لائن میں سٹاپس یا پلاؤسف ہوں گے تو جب آپ اس باکس کو چیک کر رہے ہوں گے تو آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کالم کے اندر اس کا پلیس آف آرٹیکلیشن کیا بنتا ہے اور اس لائن کے اندر اس کا مینر آف آرٹیکلیشن کیا بنتا ہے اور پھر تیسری چیز جب آپ یہ کر لیں گے تو پھر تیسری چیز آپ کو دیکھنی ہے کہ یہ وائس لیس کی لائن میں آ رہا ہے یا وائس کی کٹیگری کے اندر آ رہا ہے تو لیٹسے ہمیں پاس ساؤنڈ کو اچھا اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک کہ آپ کے سامنے ٹیبل یہ پڑا ہے اور آپ کو اس کو سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے یا کسی کو سمجھانا ہے ایک ایسپیکٹ یہ ہو سکتا ہے جیسے میں آپ کو ابھی سمجھا رہا ہوں دوسرا ایسپیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے اور جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں آپ کو ایک طریقہ کار بتاؤں گا اس کو اچھے طریقہ سے یاد کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ یہ سب سے پہلے لیبلز لگا لیں اور یہ آپ کے پلیس آف آڈیکلیشن کے لیبل لگا لیں اور ادھر آپ لگا لیں مینرز آف آڈیکلیشن کے اور ادھر مائنس یعنی وی اور پلس وی آپ لگا لیں یہ لگا لیں اور جیسے آپ کوئی ساؤنڈ لکھنے لگیں کسی بھی باکس میں تو سب سے پہلے آپ کو سوچنا ہوگا لیٹس ایک رینڈم ساؤنڈ ہم چوز کرتے ہیں فار اگزامپل ہم ساؤنڈ چوز کرتے ہیں نا ساؤنڈ اور یہاں پہ لیٹس اے ہمارے پاس وہ لکھا ہوا نہیں ہے تو سب سے پہلے تو میں دیکھوں گا کہ یہ پلیس آف آڈیکلیشن میں کس میں آ رہا ہے تو میں دیکھوں گا کہ یہ الویلر میں آ رہا ہے اب مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ اس کالم کے اندر آ رہا ہے تو اب مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مجھے اس کو کس رو میں اڈجسٹ کرنا ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے مینر آف آڈیکلیشن میں یہ نیزل بنتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لائن بھی مجھے مل گئی اس کی رو بھی مل گئی اور اس کا کالم بھی مل گیا لیکن ابھی مجھے تیسری چیز معلوم کرنی ہے کہ کیا یہ وائس لیس ہے یا وائس ڈ ہے کیونکہ یہ وائس ڈ ہے تو میں اس کو اس کالم جو باکس کے ادھر لکھنے کی بجائے میں یہاں پہ اس کو لکھ دوں گا یہ زبردست طریقہ ہے اور میں نے جب زندگی میں اپنا خود سیکھا تھا یہ چارٹ جس کے اندر میں نے یہ چارٹ سیکھا تھا تو اس وقت میں نے اس کو کم از کم پانچ سے دس دفعہ ایک ہی دن میں یہ پریکٹس کی تھی جس سے مجھے آج تک یہ کبھی نہیں بھولتا کہ میں ہر دفعہ ان ساؤنڈز کو لکھتا تھا اور پھر میں اریجنل چارٹ کو دیکھتا تھا کہ میں نے کیا غلطی کر دی اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پلیسز آف آٹیکلویشن بھی آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں اور مینر آف آٹیکلویشن بھی سمجھ آ جاتے ہیں اچھا ایک اور چیز کہ آپ کو یہ جو پلیسز آف آٹیکلویشن ہیں خاص طور پر یہ لکھنے میں اگر آپ کو یاد نہیں ہے رہتا کہ پہلے کونس آتا ہے اور بعد میں تو یہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں لیٹس اے آپ سٹارٹ کرتے ہیں لپس سے آپ کے جو لپس ہیں سب سے پہلے دو لپس ملتے ہیں تو وہاں سے ساؤنڈ بائی لیبیل سٹارٹ ہوتا ہے پھر لپس سے تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں تو آپ کے دانت اپر ٹیتھ اور آپ کا لور لیپ انوال ہو جاتا ہے پھر جب آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے لپس کی رول اب ختم ہو گیا اور ٹیتھ آ گئے ٹیتھ سے آپ واپس آتے ہیں تو آپ کے ٹیتھ سے اُن پر الویلر ریج اور ٹپ آف دی ٹنگ جو ہے وہ آپ کا الویلر میں آ جاتی ہے تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں امیجن کرتے جائیں کہ آپ کے آٹیکلیٹر جو الویلر ریج ہے اس کے بیک گراؤنڈ والا جو ایریا ہے وہاں پہ ساؤنڈ آ رہا ہے اور پیچھے چلے جائیں تو آپ کا جو زبان سینٹرل پارٹ آف دی ٹنگ ہے جس کو ہم تعلو کہتے ہیں اردو کے اندر اس کی طرف آ رہا ہے اور پیچھے چلے جائیں تو آپ کی جو بیک پارٹ آف دی ٹنگ ہے یعنی ٹنگ کے پارٹس بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں آپ کے اوورال آٹیکلیٹرز بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تو وہ آ جاتا ہے ویلر یعنی بیک پارٹ آف دی ٹنگ ٹکراتا ہے آپ کے اوپر سوفٹ پیلٹ جس کو ہم لوگ ویلم بھی کہتے ہیں اور اور پیچھے چلے جاتے ہیں تو ہمارا گلوٹس گلوٹل کی طرف آ رہا ہے تو اگر آپ یوں کر لیں یہاں سے نہیں کرتے تو آپ گلوٹل سے شروع کر دیں اور آگے بڑھنے شروع کر دیں جی ویلم پہ آگئے پیلٹل پہ آگئے پھر پیلٹو الولر پہ آگئے پھر الولر پہ آگئے پھر ڈنٹل پہ آگئے تو یہ آپ کے لئے یاد کرنا مشکل نہیں ہے اب بڑی آسانی سے اپنے آٹیکلیٹرز کو دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں کہ آپ کے آٹیکلیٹرز کیسے ہیں اچھا یہ تو تھا کہ آپ نے یہ لکھ لیا یہ اس کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو میں آپ کو اس طریقے سے سمجھا سکوں کہ کیسے یعنی کہ جس طریقے سے ہم لوگ یہ کر رہے تھے اینی ہاؤ اب ہم اس چارڈ کو تھوڑا سا سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اب یہ پاس ساؤنڈ ہے تو پاس ساؤنڈ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بائی لیبیل ہے یعنی کہ دونوں لپس کے جو آپس میں مل کر جب ساؤنڈ کو پڑیوز کرتے ہیں اور اس کا جو مینر ہے وہ سٹاپ ہے ابھی میں یاد رکھیں کہ میں پلیسز اور مینرز کو ڈسکس اس لیے نہیں کر رہا کہ ان کے اوپر الگ سے ایک ویڈیو بنانی ہے اور ایک کی بن چکی ہے پلیسز کی اور مینرز کی بنانی ہے تو بہت ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو پاس ساؤنڈ ہمارا اس کولم میں آئے گا اس رو میں آئے گا لیکن چونکہ یہ وائس لیس ہے تو یہ اس جگہ پہ آئے گا رینڈم لی کسی اور ساؤنڈ کو چوز کر لیتے ہیں ذا ساؤنڈ کو ذا ساؤنڈ جب ہم لوگ پرڈیوز کرتے ہیں تو ہماری جو ٹپ آف دی ٹنگ ہے اگر آپ میرے ساتھ ابھی پرناؤنس کر لیں ذا ذا یا ذا ایسے کر کے تو آپ کو لگے گا اگر آپ ساتھ ساتھ فونیٹکس جو ہے فونیٹکس یاد رہے کہ جب تک آپ میرے ساتھ نہیں پرڈیوز کریں گے ساؤنڈ کو تب تک آپ صحیح دریقے سے سمجھ نہیں سکیں گے تو جب آپ نے ذا بولا تو آپ کی ٹپ آف دی ٹنگ جو ہے وہ ٹیتھ کے بیک سائیڈ پہ جو آپ کی ابرہ وہ پارٹ ہے جو جس کو ہم لوگ ایلویلر کہتے ہیں ایلویلر رج کہتے ہیں اس کے اوپر تکر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ایلویلر ساؤنڈ ہی ہوگا تو اب معلوم کرنا ہے کہ اس کی روز میں سے کونس آئے گا تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ہم اس کو پرڈیوز کرتے ہیں ایسے کر کے تو یہ فرکشن پیدا ہوتی ہے تو فرکشن والے تو فریکٹیو میں آتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کی رو بھی معلوم کر لی اور اس کا کالم بھی معلوم کر لیا اب چونکہ بولتے وقت ہمارے جو وائکل کارڈز ہیں جیسے میں نے پہلے طریقہ کار بتایا تھا کہ وائسٹ اور وائسلس کے اندر کیسے آپ لوگوں کو دیفرینشیٹ اس کی ویڈیو بھی ہونا دی میں نے میری پلیلسٹ جو فنیٹکس کی پلیلسٹ ہے اس کے اندر یہ الگ سے ویڈیو موجود ہے وائسٹ اور وائسلس والی کہ آپ جب پلیس کرتے ہیں اپنے فنگرز کو اپنے ووکل کارڈز کے اوپر تو آپ کو یہ وائسٹ سنائی دیتی ہے تو پھر اس کو ہم اس کیٹیگری میں اس یہاں پہ اس کو پلیس کریں گے یعنی کہ آپ کبھی اس ساؤنڈ کو اگر یہاں پر بھی لکھ دیں ادھر سائیڈ پہ کر کے سیم باکس سیم رو میں تو پھر بھی یہ غلط ہوگا اسی طرح رینڈم لی ہم ایک اور ساؤنڈ کی طرف آتے ہیں اور یہ ساؤنڈ ہے ہمارا یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ کر کے ساؤنڈ ہے جیسے برنگ کے اندر آتا ہے ساؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیک پارڈ دی ٹنگ ہمارا ٹکراتا ہے پیچھے سافٹ پیلٹ کو جس کو ہم ویلم بھی کہتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ ویلر ساؤنڈ کرا دیتے ہیں تو یہ ہمارا یہ پتہ چل گیا کہ یہ کالم ہے اب ہمیں معلوم کرنا ہے کہ اس کے مینرز کیا ہیں تو ساؤنڈ میں چونکہ بڑی واضح طور پر کلیر بات ہے کہ یہ نیزل کیوٹی سے ساؤنڈ آ رہا ہے اور آپ کو سنائی بھی دیتا ہے کہ یہ نیزل ساؤنڈ ہے تو آپ دیفنیٹلی اس کی اس رو کو پکڑ لیں گے ہمارا یہ کالم بن گیا اور یہ رو بن گئی تو ہمارا اب دیکھنے والی کیا چیز رہ گئی ہے کہ وائسٹ ہے یہ وائسٹلس ہے تو پھر ہمیں جب اس کو پرڈیوش کرتے ہیں تو ہمارے ووکل کارڈ چونکہ وربریٹ ہوتے ہیں تو یہ وائسٹ کی کٹیگری میں آتا ہے تو یہ میں نے آپ کو چند ایک ساؤنڈز بنا کے بتا کے دے دیئے کہ کیسے آپ اس کو سٹڈی کرتے ہیں اس ٹیبل کو سٹڈی کرنے کا یہ سب سے ایفیکٹیو اور شاید یہی اکیلا طریقہ ہے اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو یاد کرنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ آپ اوپر والے لیبلز جو ہیں پلیسٹلس آف آڈی کلیشن کے میں نے آپ کو وہ بھی سمجھا دیئے کہ وہ کیسے آپ کر سکتے ہیں اور یہ آپ بے شک اس کو تھوڑا سا یاد کرتے ہیں ویسے ان کو بھی طریقہ ہے میں آگلی جو ویڈیو بناوں گا مینرز کو تو اس کو بھی میں سمجھاؤں گا کہ کیسے اس کو بھی ایک ترتیب سے یاد کیے جا سکتا ہے تو یہ جب آپ کر لیں گے اور ساتھ آپ کو پتا ہے کہ لیفٹ پہ مائنس آئے گا اور رائٹ پہ آپ کا پلس آئے گا تو پھر ایک ایک ساؤنڈ کو اس کے پلیس آف آڈی کلیشن کو سب سے پہلے ڈھونڈوں کی واسان ہوتا ہے یہ کالم جب ڈھونڈ لیں گے آپ تو پھر آپ کو مینر آف آڈی کلیشن ڈھونڈ لیں گے جب مینر آف آڈی کلیشن مل جائے گا تو آپ کو باکس واضح ہو جائے گا تو پھر صرف یہ دیکھنا ہے کہ وائس لیس ہے تو اس لائن میں اور وائس لیس ہے تو اس لائن میں امید ہے کہ آپ کو اس کی تھوڑی بہت انڈرسٹیننگ جو ہے کلیر ہو جائے گی اور فنیٹکس ریلیٹیڈ اگر آپ کو کوئی بھی کوئی بھی کسی قسم کا you can always contact me 0300-799-5952 پہ میں اس لیے contact دیتا ہوں کہ سارے لوگ آسانی سے مجھے فالو کر سکیں thank you very much